میں بھی اپنا سٹارٹ گوڈ نیوز سے ہی لوں گا اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ماہ پرائیم منسل صاحب سعودی عربیہ تشریف لے رہے تھے اور بڑا وارم ویلکم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں برپور استقبال ہوا اور بڑی اچھی میٹنگز رہیں یہاں تاثر تو یہ دیا گیا کہ ہم انداد لینے گئے ہیں یا آت پھیلانے گئے ہیں لیکن ادھر جا کے انویسمنٹ پہ بات ہوئی ہے کوپریشن پہ بات ہوئی ہے کہ ہم آپ کو پروجیکٹس آفر کرتے ہیں اور آپ آئیں ادھر انویسمنٹ کریں اور سعودیز کین بھی تھے انویسمنٹ کرنے میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی گورنمنٹس ہم تو چاہ رہے تھے اس سے پہلے بھی مختلف سیکٹرز میں ہم انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پچھلی حکومتیں عدل دلچسپی کا اشکار رہیں اور ہمیں وہ پراپر ریسپونس نہیں ملا تو آپ انویسمنٹ چاہتے ہیں جس جس سیکٹر میں چاہتے ہیں ہم اس سیکٹر میں انویسمنٹ کے لیے تیار ہیں اور ہم آننے کے لیے بھی تیار ہیں اور فوری انہوں نے ایک ہائے پار ڈیلیگیشن اپنا بجوا دیا ان کے ساتھ بورڈ آف انویسمنٹ پاور سیکٹر پیٹرولیم سیکٹر اور ڈیفرنٹ سیکٹرز ان کے ساتھ مختلف میٹنگز میں رہے ہیں انہوں نے وانڈے وزٹ گوادر کی بھی رکھی گوادر میں بھی ان کا انٹریسٹ تھا سی پیک میں بھی یقیناً ان کا انٹریسٹ تھا تو گوادر کی وزٹ رکھی اور ہر لحاظ سے گوادر جو کہ ڈیپ سی پورٹ ہے اسے ہر لحاظ سے فیزیبل اور ضروریات کے مطابق پایا اور انہوں نے آکے اپنا انٹریسٹ شورٹ گیا کہ ہم امیجیٹلی ریفائنری پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کچھ انیشل ڈسکشنز ہوئیں ہیں اور پرنسپلی دونوں طرف سے اس پہ اتفاق کیا گیا کہ یہ جی ٹو جی ایگریمنٹ ہوگا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پی ایس او اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے رام کو جو ان کی بڑی پیٹرولیوم کنپنی ہے اس کے مابین یہ ایگریمنٹ ہوگا اور اس ایم او یو کے لیے ان کے انرجی منسٹر خود پر پاکستان تشریف لائیں گے اور وہ جو اسپیکٹرڈ ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں اور اگلے ماہ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں تو اس پہ پرنسپلی فیلال تو ایک سٹیٹ آف دارٹ ریفائنری پہ اتفاق ہوا ہے اس پہ ایم او یو ڈرافٹ ہوا ہے اور آج کیابنٹ نے اس کی اپروول بھی دیا ایم او یو کی اور فردر اس ریفائنری کی کپیسٹی کیا ہوگی اور اس پہ لاغت کیا آئے گی یہ موڈیلٹیز تیہ ہونے والی ہیں جو کہ دونوں سائٹس بیٹھ کے تیہ کریں گی لوکیشن وہ ایگزیکٹ وہ لوکیٹ ہو گئی ہے کہ لگنی اس کے لیے پہلے ہی یہ ماہ کی گئی ہے زمین ریفائنری کے لیے وہ یقیناً گوادر میں ہی لگے گی لیکن اس میں پروینشل گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا جب ایگریمنٹ فائنل ہوگا تو فیلال تو اس پہ پر پرنسیپلی ایم ایو پہ یہ تفاہب ہوئے رہا اور کیبنٹ نے اس کی ایک روبل دی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میری کل ان کے ساتھ بیٹنگ ہوئی میں نے اپنی منسٹری ریلیٹیڈ تین چار پروجیکٹس اور بھی آمنی انہیں آفر کیے ایک تو ساؤتھ نور پائپ لائن جس میں فینش پروڈکٹ بھی آ سکتے ہیں کروڈ آئل بھی آ سکتا ہے گیس بھی آ سکتا ہے ملٹی پر پر دو لائنز ہونی ہیں اس میں انویسمنٹ کیلئے ہم نے انہیں آفر کیا ہے کہ آپ آئیں اس میں بھی انویسٹ کریں یہ ایک ساؤت نورت ہے اور ایک نورت ساؤت ہے اور دوسرا فرس ٹائم پچھلے پانچ سالوں میں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی او جی ڈی سی ایل یا امنیسی آف پیٹرولیم نے ایل ایم جی امپورٹ پر تو زور دیا ہے لیکن اپنی ایکسپلوریشن پر کوئی توجہ نہیں دی تو ہم نے انیشلی ڈی سائیڈ کی ہے چھتالیس بلوکس ہیں تینوں صوبوں میں بلکہ چاروں صوبوں میں اسلام آباد آئی سیٹی کے اندر بھی ایک بلوک ہے اور یہ بلوک ہم نے اوپن بیڈنگ کے لیے یہ رکھی ہیں باقیوں پہ تو پروسس ہو رہا ہے ہم مختلف انسٹالمنٹس میں نا دس ہم نے اکتوبر میں رکھے تھے ایک ماہ کی ایکسٹینشن کیا ہے نومبر میں انشاءاللہ اس کی آفر اوپن بیڈنگز ہوگی تو اس میں بھی ہم نے انہیں آفر کیا ہے کہ آپ اس سیکٹر میں بھی آئیں آپ کی ایکسپریٹیز ہیں اور ارام کو واقعی دنیا کی ایک ویل لون کمپنی ہیں تو ریفائنری کے ساتھ ساتھ آپ ڈریلنگ میں بھی آئیں تو ان نے کہا کہ یہ ساری پروپوزلز آپ کی ہم اس پر وار کریں گے اور اس کے بعد جب ہمارے منسٹر آئیں گے تو آپ سے پھر فائنلز جو بھی فائنل بات ہوگی اس پر بات کریں گے تو یہ آج کے لیے تو یہ گوڈ نیوز تھیں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں یہاں یہ بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف اخبارات میں دو حوالوں سے خبریں چھپی ہیں ایک تو کہ چائنیز کی کچھ کنسرم ہے اس چائنیز کے کوئی کنسرم ہے چائنیز کے ساتھ پریویس گورنمنٹ نے بھی ایک ایم ایو سائن کیا تھا اور اس پر اس ایم ایو میں کوئی ایس سچ بائنڈنگ پینڈیشن نہیں تھی کہ اور کوئی ریفائنلی ریفائنلی ہمیں کام از کام چار پانچ ریفائنلیوں کی ضرورت ہے وہ چائنیز بھی آئیں انویسٹرز آئیں ہم انہیں بھی ویلکم کریں سعودیز آئیں انہیں بھی ویلکم کریں ایک یو ایو والے ایم ایو کر گئے ہیں خلیفہ ریفائنلی اپ کنٹری میں اس پہ بھی ہماری ایک انڈرس ٹرینک موجود ہے اور اس پہ یو ای گورنمنٹ بھی انویسمنٹ کے لیے تیار ہے تو ہماری ریکوارمنٹ ہے چائنیز آئیں ریشنز آئیں یو ایو والے آئیں سعودیز آئیں ہماری ریکوارمنٹ میں ہے اور ایک انویسمنٹ کا ہم نے انہیں ایک انویومنٹ دینی ہے کہ بہتر انویومنٹ ہے اور اٹریکشن بھی ہے پاکستان میں تو اس پہ ایک تو چائنیز کا کوئی اطراز نہیں دوسرا یہ کہا گیا کہ ڈیفر پیمنٹ میرے حوالے سے خبر آئی جب میں پارلیمنٹ سے میں نکل رہا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ یہ سوال بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میں نے سعود نارٹ پائپلائن کی بات کی دس بلوکز جو ہم نے اوپن بیڈنگ کے لیے رکھے ہیں وہ ہم نے آفر کیے تو وہ ایجنڈے میں ضرور تھا ڈسکشن میں میری ضرور تھا لیکن جب میں نے اپنے آئی اپ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسی بات کوئی نہیں کرنی اور میں نے جو میری میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ میں نے ڈیفر پیمنٹ پہ بات ہی نہیں کی یہ موضوع انڈر ڈسکشن تھا ہی نہیں کسی اقوار نے یہ بھی خبر لگائی کہ سعودیز نے اس پہ نرازگی کا انہار کیا سعودیز نے تو ہر بات کو وارملی ویلکم کہا اور انہیں کہا ہم آپ ایک ادم آگے بڑھیں گے ہم دو قدم آگے بڑھیں گے وہ اس طرح تک تیار تھے تو یہ کہنا کہ انہوں نے برامی کا ادھار کیا ہے یہ میرے حیلہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے انویسمنٹ ٹھیک ہے انہوں نے اپنا دیکھنا ہے اپنے پروفٹ مارزنز دیکھنا ہے مال دیکھنا ہے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے اس کے علاوہ میں جو گیس پرائیسز بڑھی ہیں تھوڑا سا اس کے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک بڑا برنگ ایشو ہے اور عقائق سے ہٹ کے مالد کے ساتھ اس پہ بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو گیس نیٹورک سسٹم ہے ہمارا پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے جہاں تک بھی یہ سسٹم موجود ہے اس سے ٹوٹل ٹوئنٹی تھری پرسنٹ لوگ مستفید ہیں ٹوٹل پاپولیشن کے ٹوئنٹی تھری پرسنٹ اور جو ریمیننگ سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہیں فورٹی پرسنٹ ہیں وہ سیونٹی سیونٹ میں سے فورٹی پرسنٹ ہیں وہ ایل پی جی سلنڈر گائز اور پھر جو ریمیننگ ہے ریموٹ ایریاز ہیں لکڑی ہے گوبر ہے جو بھی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں تو اندر جو مقامی طور پر ہے اور ٹوئنٹی تھری پرسنٹ میں جو ہم نے پہلے تین سلیبز تھی تو اب ہم نے سات سلیبز بنائی اور جو سب سے لویس سلیبز ہیں وہ ٹومیسٹک کنزیومر کے لیے وہ دس سے بیس پرسنٹ ہیں جو کہ ٹوئنٹی تھری پرسنٹ کے ایٹی فائی پرسنٹ بنتے ہیں ٹوئنٹی تھری پرسنٹ کے جو ایٹی فائی پرسنٹ بنتے ہیں ان کے لیے جو انکریز ہے وہ دس سے بیس پرسنٹ ہے اور وان فورٹی تھری فائی فانڈر کیوبک میٹر سے اباب جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں جو ٹاپ موسٹ جو کہ ٹوئنٹی تھری پرسنٹ کے ٹو پرسنٹ ہیں ان کے لیے وان فورٹی تھری پرسنٹ انکریز ہے جبکہ پبلک میں یہ میسج آ رہا ہے کہ وان فورٹی تھری پرسنٹ پرائیس بڑھا دی گئی ہے جو کہ ایک غلط تاثر ہے ایک غلط خبر ہے ہم نے ایٹی پرسنٹ لوگوں کے لیے ٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ کے لیے وان فورٹی تھری پرسنٹ بڑھائی ہے اور اس بڑھانے کی وجہ پاکستان کی اسٹری میں پبلک ڈاکومنٹ ہے کہ گیس کمپنیز پروفٹیبل ادارہ تھے اور ان گیس کمپنیز پہ پریشنز ڈالے گئے ایک تو پانچ سال کوئی گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائے گئے جبکہ ورلڈ وائٹ پیٹرولیم کی پرائسز کے ساتھ لنک ہوتی ہے گیس پرائسز بھی گیس پرائسنگ نہیں کی گئی چلیں نہیں کی انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا لیکن آخری سال جیسے کہتے ہیں نا پری پول ریک آخری سال انہوں نے کمپنیز پہ لوڈ ڈالا فیفٹی فائیف بلینز کا سوئی گیس نیٹ ورک اپروف کیا پی ایم ایل 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 او اور پنجاب میں ان پروجیکٹس پہ الیکشن ڈیر میں کام شروع کر دیا ہے اور میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے ہیں میں نے اس کو پنجاب کو جانتا ہوں سارے زندگی پنجاب کی پولٹکی کی ہے کم از کم تیس سے چارلیس ایسی کلنسی چوینسٹی ہیں جو صرف اس وجہ سے گیس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں پی ایم ایل ایل ایم جی تھی اور وہ کمپنی پہ بھی بوجھ ڈالا گیا قیمطیں بھی نہیں بڑھائیں گئیں اور اس وقت دونوں کمپنیز سن جی پی ایل اور سس جی ایل دونوں ایک سو اٹھامن ارلڈ روپے کی مکروز تھیں تو وہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے ہم نے اس پہ یہ قیمتیں بڑھائیں لیکن دوسری سائٹ پہ لپی جی جو کہ فورٹی پرسنٹ عام بندہ ہے فورٹی پرسنٹ جو لوگوں کے زیر استعمال ہے اس پہ لیوی جی ایس ٹی جی ایس ٹی ہم نے سات پرسنٹ کم کی سلنڈر کی جو قیمت ایگزسٹنگ قیمت تھی وہ سولہ سو کچھ روپے بندی تھی جو کم ہو کے چودہ سو کچھ روپے ہو جائے گی تو ایک سائٹ پہ اگر تھوڑا سا ڈومیسٹک کنزیومر پہ لوڈ پڑا تو دوسری سائٹ پہ ہم نے ڈومیسٹک کنزیومر کو ریلیف بھی دیا لیکن تاثر جو جاتا ہے کہ ون فورٹی تری پرسنٹ اس تاثر کو میں ظاہل کرتا ہوں اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ اور جو آخری بات فیول پرائیسز پچھلے دو ماہ میں اگر چیک کیا جائے تو انٹرنیشنلی بھی فیول پرائیسز میں انکریز ہوئی ہیں لیکن میں جنرلی ایک کمپیریزن میرے پاس موجود ہے ایک ہی آئیٹم کا انڈیا ہم سے کہیں زیادہ سٹیبل اکانومی ہم کی ان کا ڈیزل کی پرائیس ایک سو نکتیس روپے ایک سو نکتیس روپے پر لیٹر ایک سو نکتیس روپے پینسٹ پیسے